سعودی عرب سے کس نے پوچھا ہے اگر آپ بیرون ملک رہ کر اپنے ملک میں آپ نہیں کما سکتے اور بیوی بچوں کے ضروری خرچے پوری نہیں کرتے تو مجبوراً بیرون ملک جانا پڑتا ہے آپ کو زینہ تو کسی قیمت پر علاؤ نہیں ہے اگر زینہ سے بچنا ممکن نہیں ہو رہا تو پھر آپ کو ملک چھوڑنا پڑے گا اپنے ملک میں کمانا پڑے گا روکی سوکی پر گزارہ کرنا پڑے گا کیونکہ بیرون ملک جانا ان لوگوں کے لئے جائز ہے جو زینہ سے بچ سکتے ہوں اسی طرح بیوی سے دور رہنا بھی ان کے لئے جائز ہے جو زینہ سے بچ سکتے ہوں جو زینہ سے نہیں بچ سکتے بیوی کے بغیر تو ان کے لئے پھر بیوی کے پاس رہنا ہی لازم ہے اور پھر وہ روکی سوکی جس طرح سے جو غربت ہو اس میں گزارہ کریں گو کیونکہ زینہ علاؤ نہیں ہے کسی قیمت پر بھی یہ خوب سمجھ لیں اچھی طرح باقی جو ہاتھ بغیرہ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں تو اس دوبہ استعفار کریں اور اس جرم کو چھوڑنے کی کوشش کریں گ تو جب انسان ایک اچھی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں پھر بھی ہو جائے تو توبہ استعفار کریں لیکن زینہ تو کچھ بنتا ہی نہیں ہے نا زینہ کا توی زینہ تو بہت بڑا گناہ ہے ہاں اینڈ پریکٹس بھی گناہ ہے لیکن ظاہر ہے زینہ جتنا گناہ تو نہیں ہے تو وہ بھی دونوں گناہ ہے دونوں چھوڑنے ہیں لیکن زینہ تو اس پہ تو شریعت نے سو کھوڑے رکھے ہیں شادی شدہ زینہ کرے تو اس پہ تو رجم رکھا ہے بہت زیادہ بڑی سزا ہے زینہ کی تو اس لیے آپ ایسے موقع ایسی صورت میں پھر آپ کو چاہیے اپنے ملک میں ہی رہیں پھر اللہ پہ اعتماد اور توقع کریں کہ جو رب وہاں رز دے سکتا ہے یہاں بھی دے سکتا ہے تو یہ ہے توقع کا موقع لیکن بلا وجہ آپ جو ہے اپنے آپ کو آزمائش میں نہ ڈالے لیکن زینہ سے بچنا سب سے پہلے ضروری ہے یہ خوب سمجھیں موسیقی